جنگلات بے شک کسی بھی علاقے کے ماحول کو متوازن رکھنے میں اہم قدار ادا کرتے ہیں یہ قدرت کا وہ حسین تحفہ ہے جس کا کوئی نمو بدل نہیں ہزاروں سال سے یہ جنگلات ہماری زمین کو کٹائی سلاب اور موسمیاتی تغیرات سے بچانے کی جنگ لڑ کر بنین و انسان کی بقا کا زامن بنے ہوئے ہیں لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ٹمبر مافیا جس تیزی سے جنگلات کا صفایہ کر رہا ہے آنے والے دور میں پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلیاں بہت بڑے خطرے کی صورت میں سامنے آئیں گی ہم اس وقت موجود ہیں منڈی گاؤں میں جو کہ موجود ہے زلامان سہرہ کی سرنویلی میں یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اس علاقے کے قدرتی حسن کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ ہر سال سرنویلی کا رخ کرتے ہیں جو کہ اس علاقے کے معاشی استحقام میں بہت اہم کی داردہ کر رہا ہے مرد ممدعلم نا ہے جبڑ گلی دا میرے نیلے میں یونی کانسل جبڑ دیولی یہ بان سیری دی سبکل واخری یونی کانسل ہے اور اس دیوے چوہ ساندھا جنگل اباو ایدادو بڑا خوبصور جنگل سرنویلی لیکن بدقسمتی نال اس جنگل ہستے کو بڑا بدردی نال ٹیمبر مافیا اور وہ میکوہ جنگلات تے مکتبہ نال ملی بہت کار کے کٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مکتبہ ہے وہ برف برف پانچ چھ فٹ برف پڑی دیا حالانکہ برف تے دوران کٹائی یا جنگلہ میں کام سرکاری طورتے بھی باندھن دے اور سائنسی طورتے بھی لیکن انہاں برفودہ سارا کینگے جنگلے کو سیکنے درخت ہو غازم گولی دی ترہاں کٹ شڑیاں جس تھی اساں پیل مطلب ہے محکمہ کو بھی کیتی ہے اور ساتھ اساں خباروں بھی اپیل کیتی ہے لیکن کچھ نہیں ہویا آخر اساں سن دیوانی دعویٰ دائر کیتا کوٹ بیجڑا چاہ رہے ہیں لانکہ اس دے باوجود سٹے آڈرس ہوں میں لیا سٹے آڈرس دے باوجود بھی وہ جنگل برفودہ بھی کٹے گئے ہیں موسیقی موسیقی